السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو نحمد نسلی و نسلیم عالی رسولہ الكریم ناظرین آج کا یہ خصوصی پرگرام با عنوان اولیاء ہند اوورسیز نیوز چینل کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اور ایک عظیم المرتبت روحانی پیشوا خدب الاختاب عارف باللہ جگر گوشہ حضور صدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سید شاہ درویش مہیدین قادری رحمت اللہ تعالی کے تذکر مبارک کے ساتھ معلومات پیش خدمت ہیں آپ کا نام مبارک شاہ درویش ہے مہیدین لخب ہے اور دستگیر صاحب آپ کی عرفیت ہے آپ کے والد بودرگوار کا نام حضرت سید شاہ عبد المہیدین قادری رحمت اللہ تعالی ہے غوثو ثانی حضرت سید شاہ میرا حسینی رحمت اللہ تعالی بغدادی صاحب کی بارگاہ جو لنگرہود میں باقی ہے ان کے ہاتھے میں حضرت درویش مہیدین قادری رحمت اللہ تعالی کے والد بودرگوار حضرت سید شاہ عبد المہیدین قادری رحمت اللہ تعالی کی مزار ہے حضرت درویش مہیدین قادری رحمت اللہ تعالی چار سال کی تھے کہ آپ کے والد بودرگوار کا بھی سال ہو گیا آپ کے دادا محترم حضرت سید شاہ مہیدین قادری سانی رحمت اللہ تعالی جن کا مزار مبارک واقع پل خدیم حضرت سرکار موسیٰ قادری رحمت اللہ تعالی کی بارگاہ میں ہیں زیارتگاہ خلائق ہے آپ ان کی تعلیم و تربیت میں رہے علوم ظاہری اور علوم باطنی میں کمال حاصل کیا حب الہی حب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جذبہ حق سے سرشار ہو کر اور دادا محترم پیر شاہ ثانی رحمت اللہ تعالی سے بیت و خلافت و اجازت اجداد قادریہ کی تلف فرمائی حضرت پیر شاہ مہیدین قادری ثانی رحمت اللہ تعالی نے یہ سن کر شاہ فرمایا کہ پہلے درویج بابا اگر تم راہ حق میں اس طرح داخل ہونا چاہتے ہو تو پہلے ملازم مت کرو حضرت قبلہ گاہی کے حکم سے ملازمت اختیار کی پانچ سال تک مخرب خان کے پاس ملازمت اختیار کی ملازمت تر کر کے بارگاہ پیر شاہ ثانی رحمت اللہ تعالی میں عرض گزار ہوئے یا جدی میرا دل دنیا کی جاہوہ شم سے سرد ہو چکا ہے میں آپ کے حلق غلامی میں بے ارادت شامل ہونا چاہتا ہوں یہ سن کر حضرت پیر شاہ ثانی رحمت اللہ تعالی نے آپ کو سلسل قادریہ میں بحث سے سرفراز فرمایا آپ کی روحانی تربیت کا سلسلہ آپ کے ہاں چلتا رہا جس کی وجہ سے تمام علوم ظاہری و باطنی میں کمال حاصل فرمایا صاحب ارشاد و تلخین ہو گئے حضرت پیر شاہ ثانی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ تمہارے نصیب کا جو حصہ تھا وہ تمہیں مل چکا اب خرقہ خلافت اپنے ام محترم چچا حضرت سید عبداللطیف ثانی رحمت اللہ تعالی کے ہاتھ سے تمہیں عطا ہوگا انشاءاللہ ان کے ذریعے یہ نعمت خرقہ خلافت حاصل ہوگی حضرت پیر شاہ ثانی رحمت اللہ تعالی کے وسال مبارک کے بعد حضرت سید عبداللطیف ثانی رحمت اللہ تعالی نے آپ کو اپنے دست مبارک سے خرقہ خلافت سرفراز فرمایا ام محترم کے وسال مبارک کے بعد چوبیس سال تک مریدین طالبین حق کی ہدایت فرماتے رہے ایک جہاں کو اپنے فیض باطنی فیض روحانی سے مالا مال فرماتے رہے لوگوں کے جلوں کا تسکیہ و تسفیہ و تجلیہ فرماتے رہے حقائق و دقائق بیان فرمانے میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا دکن کے عمرہ آپ کے حلقہ ارادت میں شامل تھے نظام الملک آصیف جابی آپ سے نہایت عدب سے ملتے تھے آپ صاحب تصنیف و تعلیب بھی ہیں آپ کی پوری حیات مبارکہ تبکل اللہ اور راضی بر رضا و تسلیم تھی آپ کے اکثر خلفاء اکرام صاحب کمال ہوئے جن میں عارف خدا نمار رحمت اللہ علیہ اور شاہ تبکل رحمت اللہ علیہ شامل ہیں شہر حضرباد کے مشائقین آپ کی بہت تازیم و تقریم بجا لاتے آپ کے تین صاحب زادے ہیں حضرت سید مہیدین احمد قادری رحمت اللہ علیہ حضرت سید عبداللطیف قادری سالیس رحمت اللہ علیہ حضرت سید مہیدین محمد قادری رحمت اللہ علیہ جو ولایت کے آفتاب و مہتاب تھے اور سلسل قادریہ کے علم بردار تھے جب آپ بیمار ہوئے تو کچھ عرصے تک فریش رہے بیماری کے زمانے میں بھی مریدین خلفاء متخدین منتصبین کو شریعت و تریخت کا کلام بطور وسیعت فرماتے تھے اس کے بعد تمام باتیں چھوڑ دی اور مشغول بحق ہو گئے اور آنکھ بند کر کے تبسم فرمایا اور پھر آنکھ کھول کر تین دفعہ حق 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 اپنی زبان مبارک سے ادا فرمایا آخری ہو لفظ حق کی ادائیگی کے ساتھ روح مبارک جس میں اتھر سے پرواز کر گئی جب آپ کا وصال مبارک ہوا تو اس وقت ایک روپیہ آپ کے گھر میں موجود نہ تھا یہ فقر آپ کا اختیاری فقر تھا ورنہ دین و دنیا کے خزانوں کے مالک یہی اولیاء اکرام ہیں جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہانہ زمانہ کی جھولی جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہانہ زمانہ کی جھولی محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم گیا ہوگا آپ کا وصال چوبیز زرہجہ گیارہ سو چوپن ہجری مطابق سترہ سو اکتالیس عیسوی با عمر تیہتر سال ہوا محلہ کاروان ساہو میں آپ کی مزار پر انوار ہے آپ کی مزار مبارک پر خان عالم خان نے روزہ تعمیر کیا جو آپ کے مرید صادق اور دکن کے امیر کبیر تھے یہ عجیب روحانی وہ نورانی بارگاہ ہے جہاں عارفوں کو تسکین خاطر ہوتی ہے شکریہ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی